میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا کُلَّ رِبَافِ الْجَاهِلِيَّةَ تَحْتَ غَدَمَيَّ حَاتَائِن کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن کسی جرم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں سود دینے والے کے لیے نہیں ہے سود لینے والے ایک آدمی سود دے رہا ہے یہ اعلان جنگ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے اس کے لیے گناہ ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے لیکن یہ جو اعلان جنگ ہے یہ اس سے ہے جو سود ڈائریکٹ لے رہا ہے سخی جنت میں جائے گا چاہے وہ سستی ہو عبادات اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے وہ الٹا لٹک کے چلے کاٹتا سخی اللہ کے قریب سخی جنت کے قریب سخی انسانوں کے قریب سخی جہنم سے دور بخیل اللہ سے دور بخیل جنت سے دور بخیل انسانوں سے دور اور بخیل جہنم کے قریب میرے نبی نے فرمایا میں میراج پہ گیا تو میں نے ایک آدمی دیکھا جو ایسے لیٹا ہوا تھا اور اس کا پیٹ ایسے گمبت کی طرح تھا جیسے بڑا گمبت ہوتا ہے اور اس کے اندر سامپ اور بچھو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چیس رہا تھا آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا ہے سود کھانے والا دینے والا ہے کھانے والا سود کھانے والا ہے تو بھائیو اتنا بڑا عذاب لے کے نہ مریں اللہ کو راضی کر کے مریں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضی والسر عنده علانی الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والأمر ما قضا الخلق خلقه والعبد عبده وهو اللہ الرؤوف الرحیم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له احدا سمد لم يتخذ صاحبتا ولا ولد واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیر ونذیرا وداعیا الى اللہ با اذنه وصراجا منیرا صل اللہ تعالی علیه وعلا آلہ وعلا اصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دعبت فی الارد الا علی اللہ رزقها ویعلو مستقرها ومستودعها وکلن فی کتاب مبین وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیه و سلم وقال النبی صلی اللہ علیه و سلم من طلب الدنیا حلالا سعیا على اہلہ تعطفا على جارہ استعفافا على المسألہ لقی اللہ تعالی یوم القیامة ووجہه مثل القمر لیلتا البتر وقال النبی صلی اللہ علیه و سلم من امسا کالم بعمل یدیہی امسا مغفور لہو ہو کما قال صلی اللہ تعالی علیه و سلم میرے محترم بھائی اور دوستو ہر انسان قرآن کا ایک سانچہ ہوتا ہے سوچ کا جس میں ڈھل کے وہ چلتا ہے جس کو قرآن میں یوں بیان کہا ہے سب کرو جو کرنا چاہتے ہو علیہ شاکلت جو تم نے اپنی سوچ کا ایک ٹھانچہ بنائے ہے جو تم نے اپنی ترجیحات کو قائم کیا ہے جو تم نے اپنی سوچوں کو محکم کیا ہے کرو کرو لیکن لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ يَبْحُلْ يَوْكِ مَا غَافِلْهُمْ لَا يَعْزُبَانْ رَبِّكَ مِمْ مِثْقَالِ ذَرَّ ذَرَّ ایک ذَرَّ کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پرشیدہ نہیں سواؤ منكم من اصر القول من جہر به من هو مستقف باللیل وصارب بالنہار اللہ میرے اللہ کہہ رہا ہے زہر سے بولو سرگوشیوں میں بولو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى سُرَتَهَا سَتْتَحَى سِرْ کہتے ہیں سرگوشی کرنا اور اخفہ ہے کہ دل بول رہا ہے زبان خاموش ہے زبان پہ کچھ نہیں آرہا آدمی اپنے دل سے باتیں کر رہا ہے یہ وہ باتیں جو اس کے کان نہیں سنتے اس کا دماغ میں حسوس کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو وہ بھی سن رہا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہاں چھپوکی عین المفر کدھر بھاگوکی کہاں جاؤکی تمہیں لوٹ کے میرے سامنے ہی آنا ہے اس دن سارا تمہارا پیپر پرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا اقرآ کتابک تیرے حساب تو غلط ہوتے ہیں میرا حساب غلط کوئی نہیں توڑی چوانی اٹھانے میں لکھ شڑی ہے بیکھو تو اس سانچی کو جب تک نہ بدلا جائے غلط سے صحیح کی طرف تبدیلی نہیں آتا اور ڈنڈے سے اس کو بدلا نہیں جا سکتا کہ نبی اللہ نے بھیجے اکثر فقراء اور اکثر مشکتوں میں بھی زندگی بتا گئے تو اگر اللہ دین کو طاقت سے نافذ کرتا تو ساتھ ایک فرشتوں کا لشکر بھیجے چلو تو اس سے انسان چلتا نہیں ہے میں نے سنٹر موڈل سکول پنجاب میں سیونٹیز میں بہت اعلیٰ درجہ کا سکول تھا میں وہاں پڑھا ہوں میٹرک وہاں کیا ہے وہ سب سے تھے سارے زمیداروں کے لڑکے تھے تو ایک ہمارے وارڈن آگیا طالب صاحب رحمت اللہ وہ نمازی تھے دونوں نے ہمیں نماز پر پبندی لگا تھی حاضری ہوتی تھی ہمارے پیٹی بہنسر تھے عبداللہ صاحب وہ حاضری لگاتے تھے پھر نماز ہوتی تھی تو اب کئی بے وضو پڑھتے تھے اور کئی وضو کے ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عشق کی نماز ہو رہی تھی سردیوں کے دن تھے میں سب سے آخر میں کھڑا ہوں میرے برابر کوئی بھی نہیں تو میرا روم میٹ آیا جعوید اللہ اس کی بخش شرمائے فوت ہو گیا جعوید نظیر میرے پاس آیا اور اس نے نماز کی نیت شروع کی چار حقات نماز فرض واسطے طالب حسین اللہ اکبر ایسا اسلام آئے گئے جیسے آپ کے پریزنڈ کہہ رہے تھے نا کہ اسمبلی پاس کرے اور حکومت پاس کرے یہ حکومت کا کام نہیں ہے سود حکومت نہیں ختم کر سکتی آپ لوگ ختم کرو حکومت تو شروع سے ہی حکومت کی غلام ہوتی ہے پہلے صدی پوری نہیں ہوئی حسین جیسی ہستی کو زبا کرتی ہے یو اللہ حکومت بے اولاد ہوتی ہے لا مذہب ہوتی ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کو کوئی اولاد ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ بڑے اچھے لوگ بھی آئے کوئی شک نہیں اس میں لیکن حکومت بے اولاد ہوتی ہے لا مذہب ہوتی اس کا دین حکومت ہوتا ہے ابھی اکسٹھ ہجری یعنی ہمارے نبی کو گئے ہوئے اکاون سال ہوں نے کیونکہ ہجری سے شروع سال اکاون سال تھا اور میرے نبی کی نسل زبا کر دی گئی حکمرانوں نے کی تو شاکلہ جو ہوتا ہے سوچ کا ایک حالہ اسے توڑنے کے لیے ذاتی محنت کرنے پڑتی ہے میری محنت سے آپ کی سوچ نہیں بدل سکتی اور اس میں سب سے پہلی چیز جس پر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی سوٹ تو بہت آخر کی چیز وہ ہے اللہ کے رب ہونے کا یقین کہ اللہ رب ہے اللہ پالنے والا ہے ہم سکول سے نکلے تو گورنمنٹ کلے چلے گئے بہت بڑی اس وقت ادارہ تھا وہاں سے اچانک مجھے میرا دوست تین دن کے لیے لے گیا تو میری ڈائریکشن ہی تبدیل ہوگی آج اس کی توفیل آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں ایک دفعہ نیو ہاؤسل اپنے دوستوں سے اقبال ہاؤسل کالیج کے اندر ہے نیو ہاؤسل باہر روڈ پر ہے میں اپنے دوستوں سے سکول فیلوز سے کالیج فیلوز سے ملنے گیا تو کینٹین کے باہر کرسیوں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ہمارا دوست وہ کئی میں اس کو ایڈمیشن مل گیا تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا تو مجھے کہتا ہے کی کر رہے ہیں میں آکھا میں مدرز پڑھ رہا ہوں مجھے کہتا ہے روٹی کی تو کھامے گا میں آکھا روٹی اللہ دے ہوئے گا اللہ اٹھو سٹے گا اس کو پتا ہے میرے بینگ گراؤنڈ ہم پانچ سال کٹھے ہیں میں کسی فقیر گھر سے نہیں ہوں اس کو سارا پتا ہے لیکن شاکلہ کہ یہ سوچ ایک سکڑ گئی ہے کہ دین پر چلنے سے تو اگلی بھی چلی جاتی ہے تو میں نے مزاگن پوچھا تو کی تو کھامے گا تو وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کرسی کے ساتھ مجھے کہتا میں ڈاکٹر بان رہا ہوں اس کو شاکلہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سمایا ہوا ہے کہ یہ عالم مولوی بن گا تو اس کے تو روٹی کوئی پوچھنے والا میرے اپنے والد میرے چچے تائے سارے جوتے اٹھا کے کھڑے اٹھتے تھے تم مولوی بندہ پہ تم بکھاں مر جاؤں انہوں کہیں پوچھنا کوئی نہیں یہ باتیں وہ کرتے تھے تو شاکلہ کو جو توڑتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے اور اللہ کے رب ہونے کا ان ربکم اللہ نے رب کی تقرار کیے پہلی سورت الحمدللہ بولو رب العالم رکو میں گئے سبحانہ ربی الاعلی رکو سے اٹھے ربنا لک الحمد سجدے میں گئے سبحانہ ربی الاعلی پھر سجدہ کیا سبحانہ ربی الاعلی قرآن کو شروع کیا رب العالمین سے اور قرآن کو ختم کیا قل اعوغ برب الناس ملک الناس الہ الناس رب سے شروع کر کے رب پر قرآن کو ختم کیا کہ غیر مسلم کو دھوکہ لگے گا توحید میں وہ کبھی پتھروں کو پوجے گا کبھی درختوں کو پوجے گا اپنے ہاتھوں سے گتھ بنا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوگا کوئی نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دے گا تو غیر مسلم کو دھوکہ لگے گا توحید کا اور مسلمان کو دھوکہ لگے گا رب ہونے کا روٹک دھوکہ لگے گا کاروار کے میں کریے سوت وغیر کے میں کریے تو اللہ نے ہمارے لئے قرآن اترکا رب العالمین پہلے اپنی سانچے پر ضرب لگا کہ پالنے والا اللہ ہے اور رب کسے کہتے ہیں کہ ہر کوئی ایک چیز تو نہیں پال رہا جاندار بے جاند دریائی سمندری ہوائی خلائی بے شمار ہیں ہر شے کے جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے اسے مہیا کرنا اور پھر اس کی پرورش کرنا اسے رب کہتے ہیں کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے مختلف مرحلے میں کہیں نطفہ بن لائے کہیں دل بن لائے کہیں آنکھیں بن لائیں کہیں انگلیاں بن لائیں کہیں پاؤں بن لائیں کہیں کھٹنا بن لائیں کہیں آنکھیں بن لائیں اس کو جب آپ پھیلائیں ایک میرے پیدا ہونے کے ساتھ کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں ان سب کے الگ الگ تربیت کے مراحل ہیں پرورش کے مراحل ہیں اسی وقت کروڑ ہا کروڑ بکری بھیڑ کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہے ہیں اور انڈوں میں بچے پرورش پا رہے ہیں اور پھر درختوں کے نرمادہ آپ اس میں پولینیشن ہو رہی ہے سب پر نظر رکھنا میں نے ادھر دیکھا تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے اب ادھر دیکھا تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے اوپر دیکھا تو آپ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو دیکھا تو پیچھے نظر نہیں آ رہا اور میرا رب کہتا ہے کہ تیرا رب لا یعذب عن ربکا ممت قال ظرہ لا یقفا علاللہ منہم شی تیرا رب سمندر کی تہ میں بھی دیکھتا ہے آسمان کی غصتوں میں بھی دیکھتا ہے شرک کو دیکھ کے غرب سے غافل نہیں شمال کو دیکھ کر جنوب سے غافل نہیں پانیوں کی مخلوق کو دیکھ کر جناتی مخلوق سے غافل نہیں ملائکہ کو دیکھ کر انسانوں سے غافل نہیں انسانوں کو دیکھ کر چوپائیوں سے غافل نہیں چوپائیوں کو دیکھ کر اڑنے والوں سے غافل نہیں اڑنے والوں کو دیکھ کر رینگنے والوں سے غافل نہیں صاحب کے موہ میں بھی نوالہ اللہ ہی ڈالتا ہے تو پہلی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ حکومت نہیں لائے گی اسلامی بینکنگ آپ لائیں گے آپ اپنے ذہن کو چینج کریں کہ میرا رب اللہ ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تمہارا رب کون ہے اللہ کہتا اللہ اللہ کون ہے اللہ کون ہے جس نے چھے دل میں زمین آزمان آئے پہ ارش پہ استوا کیا یغش اللیل النہار دن آگے رات پیچھے پیچھے اور یطلبہو حفیثہ ان دونوں کی دور لگی ہوئی ہے الشمس والقمر والنجوم مسخراتم بعمرہ سورة چاند ستارے سیارے اس کتابے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ سن لو خالق بھی وہ ہے اور بادشاہ بھی وہ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اوپر اللہ کے خزانے کتنے ہیں یا عبادی لُوَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَزَغِیرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَخَرَكُمْ وَأُنْخَاكُمْ بارہ قسم کے نائے اے میرے بندو تم اول اور آخر تم انسان اور جننات تم زندہ اور مردہ تم بوڑھے اور جوان اور تم مرد اور عورت اور تم ہوائی اور فضائی اور خلائی سارے کٹھے ہو جاؤ خوشک اور تر سارے کٹھے ہو جاؤ سب ایک میدان ہے کٹھے ہو جاؤ اگر سارے کٹھے ہو جاؤ دنیا تا کافی نہیں اللہ نے وضاوانی پاوے گی تو سارے کٹھے ہو جاؤ اور پھر اللہ کہتا فَسَأَلُونِ یا مانگو اب مانگنے کے لئے لینڈ لگاؤ تو پھر تک کروڑوں سال بعد ساڑھی باریاں بھی آگے سانوار بھی نہیں ہے ان دی ترزید آپ نے ٹھوپنی ہے جانگلی تو بڑا مسئلہ بنے اور میرے اللہ کہتا ہے نہیں نہیں لینڈ لگاؤ کٹھے مانگو ایک وقت میں مانگو سارے مل کر مانگو زور سے آہستہ دل میں گونگے اشاروں سے مانگیں سارے مانگو سارے اول بھی آخر بھی انسان بھی جنات بھی زندہ مردہ بھی خوشک بھی تر بھی بوڑے بھی جوان بھی مرد بھی عورت بھی سارے مانگو اور کھل کے مانگو ایک قدرت تیرے رب کی یہ تمہیں دکھائی دے گی کہ لَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا يُلِهِهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ جب تم کٹھے مانگو گے تو اس کا شور مجھ جائے اب میں اکیلہ بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں یہیں دو شروع ہو جائیں تو آپ کہیں کہ بھی ایک بولو دو کیسے شروع ہو گئے تو میرا رب کہتا ہے اکٹھے بولو تو تیرا رب سب کی الگ الگ سنے گا اور سب کی سننے میں اس سے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا کہ مفتی صاحب نے کیا مانگا تاریخ جمیل نے کیا مانگا سب کا پورا سن کے سب کا چاہا سب کو دے دے مَا نَقَصَ ظَالِكَ مِمَّا عِنْدِي اِلَّا كَمَا يَنْقُسَ الْمِخْيَةُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحَرِ میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سوئی پر کچھ بھی نہیں لگتا کہ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جب ہمارے آپ کے پیچھے اللہ رب ہے پھر سوئی سے ڈرنے کے کیا بات دینے والا موجود ہے اور دے کے خوش ہوتا ہے دیکھو اللہ سے یاری لگانے ہونا تو اسے مانگنا شروع کرتا اللہ سے دوستی لگانے ہو اسے مانگنا شروع کرتا اور کسی بندے سے جان چھڑانے ہو تو اسے کرزہ مانگنا شروع کرتا وہ توڑا نمبر ہی ڈیلویٹ کر دے بلکہ بلوک ہی کر دے کسی بندے کو جان چھڑانے ہو سارے تاجر بیٹھے تو تو کرزہ مانگو انشاللہ توڑی گلی بھول جائے اور اللہ سے دوستی لگانے ہو تو اسے مانگنا شروع کرتا اسے مانگو وہ خوش ہوتا ہے چونکہ میں نے کوئی مخلوق جو پیدا کی بل کتاب اور بندگان جودے کنم میں نے کائنات اس لئے نہیں پیدا کی کہ مجھے روٹی پانی کی ضرورت وہ تو جگہ سے بھی پا میں کھڑا ہوں میں نے دو فٹ جگہ گھیری ہوئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نے جگہ گھیری ہوئی اور اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ تو اتنی بڑی ذات ہے اور کہتا ہے مجھے جگہ کی ضرورت نہیں جگہ سے پاک عقید تحاویہ کی پہلا جملہ یہ لا یحویہ مکان ولا یشتملو علیہ الزمان نہ زمانے کی بندھن میں بندہ ہوا ہے نہ جگہ کے جکڑن میں جکڑا ہوا ہے اتنو بڑا اللہ وہ کہتا ہے میں کی سب کچھ تمہارے لیے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعہ کلو من الطیبات کھاؤ رزق حلال کھاؤ اچھا کھاؤ من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج العباد والطیبات من الرزق کس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام کیا ہے تمہارے اوپنے تو بھائیو پہلا جو ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا وہ اللہ کے رب ہونے کو سیکھنا پڑے گا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے اللہ کہتا بھی ہے یابن آدم من اوصل ایلیک الغرہ وانت جنین فی بطن امک میرے بندے ذرا یہ تو بتا جب تم ماں کے پیٹ میں تھا وہاں تمہیں کون رزق پہنچا رہا تھا لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ میری تدبیر چلی صرف تیرے اندر نہیں چلی کئی کروڑ بچے اور بھی تھے سب میں میری تدبیر چلی حتی انفث ارادتی فی کا یہاں تک کہ میرا ارادہ تیرے اندر مکمل ہوا فَأَخْرَجْتُكَ إِلَىٰ دَارِ الدُّنِيَا عَلَىٰ رِجْدٍ مِّن جَنَاحِهِ ایک فرشتے کے پر کے اوپر میں تجھے باہر لے کر آیا لَا لَكَ سِنٌ تَقْتَا تیرے دانت نہیں کہ کارٹ سکے وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْتِش تیرے ہاتھ نہیں کہ پکڑ سکے وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِ تیرے پاؤں نہیں کہ تُ چل سکے جب تُ ایسا بے بس تھا اور اپنے مدعا کو نہ بتا سکتا تھا اور نہ بوچ سکتا تھا اَدَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيْقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَمَنًا خَالِصًا دَافِعًا فِي الشِّطَاءِ وَبَارِضًا فِي السَّيِّفِ فَحَلْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَحَدٌ غَيْرِ جب تُ ایسا بے بس تھا تو تو میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے تیرے لئے دودھ کے دو چشمیں جاری کرتا کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو ایسا کر کے دکھائے لَمْ اَزَلْ اُدَبِّرْ فِيكَ تَدْبِيرًا میری تدبیر چلی فَلَمَّا تَرَارَعْتَ جب تُ جوانی میں یوں ڈول ڈول کے چلنے لگا وَشْتَدَّ عَضَرُكَ اپنے ڈولے دیکھنے لگا وَشْتَدَّ عَضَرُكَ اپنے مسئل دیکھنے لگا تو اب میں نے کہا میرا بندہ میں نے تمہیں کہاں سے نکال کے یہاں تک پہنچا ہے تو میرے سامنے جھک جا تو انہیں کہا وَكْحِ جَسِ بَا رَسْتَنِ بِالْمَعَاسِ يَعَبْدَسُ ارے بھرے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا مجھے کہتا ہے سودھ نہیں ہوگا تو روٹی کی تو کھاؤں گا میں نے بہت پرانی بات ہے فیصل آباد میں ایسی بڑے تاجروں کو کٹھا کیا تھا میں نے بات کی بھئے آپ لوگ کر سکتے ہو سودھ کے بغیر چلو اللہ برکت دے گا اللہ کے خزانے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جاؤں تو انشاءاللہ راستے کھولیں گے پھر تھوڑا سا وہ آزمات آئے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں آزماؤں ہی نہیں اور اڈی وڈی جنت بھی دے 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 ہوں اس لئے میرے نبی نے فرمایا تم پہ دکھ کھائیں تو میرے دکھ یاد کرنا تمہیں اپنے دکھ رول جائیں کسی نبی کی اولاد ایسے زبا نہیں ہوئی جیسے میرے آپ کے نبی کی اولاد زبا ہوئی کسی نبی پر ایسے غم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے جیسے میرے آپ کے نبی پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ایک دفعہ آپ رات کو سہوے تھے ہم عائشہ علیہ السلام کے ساتھ تو کبھی ایسے کروڑ بدلتے کبھی ایسے کروڑ بدلتے چین نہیں آرہا کبھی یوں ہو جاتے تو کبھی یوں ہو جاتے پھر تھوڑے دیر کے بعد تھوڑا سا آگے ہوئے پچھار پائی کی جو لکڑی ہوتی جس کے اوپر بان بھونو ہوتا ہے اس لکڑی کو اپنے پیٹ کے ساتھ یوں لگا کر ایسے دھڑ میچے کر دیا تو حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ تڑپ کے اٹھو بیٹی یا رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہوئے ہیں کہا آئیشہ بھوک بڑی لیک بھوک بہت لیک جس کو جنت کی چابی پکڑائی جس کو قاب قوسین تک پہنچائے منتہاً عندہا جنت المعوی اِذْ يَقْشَ سِدْرَةَ مَا يَقْشَ مَا زَاغَ الْوَصْرَ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَعَى مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا اڈی وَڈی ذات صرف اب تلاوت اس کی سنو یہ ساری میرے نبی کی شان بیان ہوئی جس کو قرآن اس طرح عالی شان کر کے بیان کرے وہ کہہ رہے ہیں آئشہ بھوک بڑی لگی تو حضرت آئشہ رونے لگی یا رسول اللہ آپ تو ذرا سا اشارہ کریں تو آپ کے سامنے تو خزانوں کا ڈھیر لگ جائیں اور اللہ نے ایک دفعہ قابی سے میرے معبوب اگر آپ کہیں تو اہد پہاڑ سونا چاندی بنا کے آپ کے قدموں پہ قربان کرتا تو آپ نے فرمایا آئشہ نہیں میں نہیں مانگو اسی بھوک میں اللہ سے ملوں میرے پہلے بھائی جو تھے انبیاء وہ اس طرح فاقے گزار کے چلے گئے میں بھی اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور اپنی امت کے لئے حجت قائم کر دی کہ چوپڑی روٹی دے مگر رب نے نہ چھڑے ایسا چوپڑی روٹی دے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن میرا رب نہ راز نہ ہو جائے میرا اللہ نہ راز نہ ہو جائے یہ پہلے آپ کو ذہن بنانا پڑے گا کہ مجھے میرا رب کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو تو میں کیوں نہیں کرتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی وہ حیبت نہیں فیصلہ باد میں ایک ایس ایس پی آیا تین چلے لگا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ جو فیصلہ باد کا ایس ایس پی ہے نا یہ میرا ہوسل فیلو ہے ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے سنٹر مورل سکول ایک سال میں سے پیچھے تھا چلو اس سے چل کے ملتے ہیں میں نے کہا چلو تو مسجد سے ایسی پیدل چل پڑے تھوڑا سا آگے پولیس لائن کا تھا بہت بڑا دفتر جس دروازے پہ ہم پہنچے وہ پولیس والوں کے لیے تھا اور جو عوام الناس کے لیے تھا وہ تقریب ان کوئی پونہ کلومیٹر ایسے چکر کاٹ کے وہاں پڑتا تھا وہ جون کا مہینہ تھا شدید گرمی تو یہ عبدالخالق صاحب یہاں پہلے فیصلہ باد میں ایس پی کے طور پر ڈیوٹی تین سال کر کے گئے ہوئے تھے پھر کوئٹا جا کر ایسے سی پی بنی سامنے سپاہی کھڑا تھا جس کی قدر ہوگی اس کے کہے کی قدر ہوگی یہ بتانا چاہتا ہوں ایک واقعے سے سمجھا میں یہ بات جس کی قدر نہیں ہوگی اس کے کہنے کی قدر نہیں ہوگی کہنے والے کی عظمت ہوگی تو اس کے کہے کی بھی عظمت ہوگی کہنے والے کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا تو اس کے کہے کو کیا سمجھیں تو سپاہی کھڑا تھا عبدالخالق نے کہا جسلام علیکم ایک دروازہ کھول دے بھائی وہ اس نے یوں کیا اتوں وہ جو دروازہ عوام کے لئے تھا انہوں کی پتا کہ میرے کے ڈبلان میں رہے گھو کھل ہوتی وہ ساکہ دو مولویوں نے میرا کیے کار لے بھائی اتوں اس نے کہا بھائی بڑی گرمی ہے اور کافی سفر ہے براہ مہربانی تم اسی کو کھول دو پھر کہتا ہے سنے نہیں مولوی صاحب اتوں پھر اس نے تیسری دفعہ میں انت کی تو کہلنا کہا اتت اسی مولوی جان ہی نہیں چھڑ دے اور میرے کوئل چابی کوئی نہیں دے میں کتھو کھولا ہاں وہ ایک کتالہ لگو ہے وہ پھر کہلنا کہا میں عبدالخالق کے اسس پی یہ دے یہ اس کی قیفیت بینی وہ کہتا ہے سر سر کانپتے ہاتھوں سے اس نے جیب سے چابی نکالی اور کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے یہ دے بلان جائے یہ میں نے فارغ بھی کر سکتا ہے میں نے ٹرمینیٹ کر سکتا ہے ہونہ دے کدھی اگو کدھی پیچھو میں کہا بھی آج ایک سبق سیکھا ہے نہ پہلے کتاب میں پڑھا اور نہ کسی نے سنایا لیکن آج میں نے اس سپائی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ کہنے والے کی عظمت ہوگی تو کہے کی بھی عظمت ہوگی جب کہنے والے کی حیبت کوئی نہیں تو اس کے کہیں کہ حیبت کیا ہوگی اب ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ما شاء اللہ اتنی پیاری آواز میں تو کسی جرم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں سود دینے والے کے لیے نہیں ہے سود لینے والے ایک آدمی سود دے رہا ہے یہ اعلان جنگ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے اس کے لیے گناہ ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے لیکن یہ جو اعلان جنگ ہے یہ اس سے ہے جو سود ڈائریکٹ لے رہا ہے جیسے یہ بینک لیتے ہیں یا کئی لوگ پرائیویڈلی کرزہ دیتے ہیں اور اس پر پیسے لیتے ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے اس لیے کہ اس سے غریبوں کے چھولے ٹھنڈے ہو جاتا ہے پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور بازار کبھی بھی صحیح رخ پہ نہیں چل سکتا ایک ادھار اور ایک سود یہ بازار کو اپسٹ کر لیتا ہے ادھار اور سود یہ بازار کو اپسٹ کر لیتا ہے میرے نبی مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے خود مکروز دنیا سے تشریف لے آپ کی ذرا یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی گروی رکھی ہوئی تھی آپ نے اسے تھوڑے سے جولیت نہیں چھڑا سکتا بعد میں چھڑائی گئی اور خود مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کبھی تم خود ہی پڑھاتے تھے حرام نہیں نجائز نہیں کرزہ لینا لیکن آپ بہت آگے دیکھ رہے تھے کہ جب ادھار پہ چلا جاتا ہے سسٹم تو بازار کی قیمتیں مصنوع ہو جاتے ہیں اور تیارت امبیلنس ہو جاتے ہیں اپسٹ ہو جاتے ہیں جب آپ نقد بیچو گے تو شام کو آرام سے گھر جاؤ گے اور نقد خریدو گے تو بھی شام کو آرام سے گھر جاؤ گے اب آپ نے ادھار خریدا ادھار بیچا کبھی ادھر سے فون آ رہے ہیں تم آگے فون کر رہے ہیں وہ تمہاری گردن پہ چڑھا ہے تم اگلے کی گردن پہ چڑھا ہے پھر گالم گلوچ کبھی کبھی وہ کون سے ہے بازار فیصلہ باد میں سوترمنڈی بازار وہاں کبھی کبھی گشت کے لیے پہلے جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو جاتا تھا تو جانا مشکل ہوتا ہے تو ہر تھوڑے سے فاصلے پر ماں بہن کی گالیاں چل نہیں ہوتی تو میں پھر ایک دفعہ فیصلہ باد کے تاجروں کو کٹھا کر کے میں نے کہا دیکھو بھائیو ادھار دینا منع نہیں دو لیکن پھر گالیاں نہ نکالا ماں بہن کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے چند ٹکوں پر تم کسی کی ماں بہن کو میرے نوی نے کہا سباب المومن فسوق مسلمان کو گالی دینا ماں بہن کی یہ گناہ کبیرہ ہے نے کہا یا تو تم ادھار دینا بند کر دو نکت بیچو اور اگر ادھار بیشنا ہے تو پھر سینہ بڑا کرو پھر گالیاں نہ دی پھر صبر کرو میرے نبی نے واقعہ سنایا ایک شخص بنی اسرائیل کا مر گیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اللہ تعالی نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے دکھانے کو انہیں کہا یہ کچھ نہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا چلو سوچ لے کوئی ہے تیرے نیپس نیک عمل انہیں کہا جی کوئی نہیں خالی ہے پھر اللہ نے فرمایا غور کر تو کہنے لے کہا ہاں جی ایک بات ہے اگر تو میرے رب اس سے سمجھے کہ میں وہ نیکی کچھ کی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تاجر تھا تھوکا اور لوں کو مال دیتا تھا تو جو نقصان کسی کا ہو جاتا اور وہ دینے کے قابل نہ رہتا تو اسے میں معاف کر دیتا تھا ایسا نہیں کہ اس کے جا کے گھر کو طالع لگا دیا اور اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا اس کو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا تنگ نہ کرنا جب دے دے لے لے یہ ایک بات ہے اور میرے روپا کچھ نہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حاج نہ زکاة نہ ذکر نہ تلاوت کیش ہے کوئی تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو انہیں تو میرے بندوں کے لیے بڑی آسانی کی آج میں بھی تیری لیے آسانی کرتا ہوں جا جنت میں چلے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ تیہ کریں کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن اور سب سے پہلے میں اپنے چچا ابباس کا سود معاف کرتا ہوں ابباس پورا بینک تھے ابباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے اس زمانے کے لیے بہت سارا پیسہ سود پہ تھا انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود معاف کروایا ہے میں اصل بھی معاف کرتا ہوں انہیں اصل بھی معاف کر دیا پھر اللہ کا نظام کیا چلا کہ ان کی اولاد نے پانچ سو چوبیس سال حکومت کی پانچ سو چوبیس سال حکومت کی ان کی اولاد تو اللہ تعالیٰ کو کرزہ دو گے تو وہ رکھتا نہیں واپس کرتا ہے تو دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کے محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی کے وعدوں کا یقین کہ کہنے والا سچا ہے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے کوئی وہاں آبادی نہیں تھی ایک بیٹی ایک بیوی اور ایک خود موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم رونے لگیں کہ اب تو یہاں ورانے میں مر رہا ہے یہ بچی ہے میں عمر رسیدہ ہوں تیرا غسل تیرا کفن تیری قبر کون کا رکھ آئے 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 کہا دیکھ اللہ کی بندی ماں کا ضبط و ماں کو ضبط نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلہ رہے گا اکیلہ مرے گا قیامت کے دن اکیلہ اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑھے گی تو وہ سارے لوگ مر گئے شہروں میں ایک میں اکیلہ ہوں اس جنگل میں کوئی آئے اوہ کت ہوا بے گا نہ کوئی راہ نہ رند ایک تجھلو راستہ ہو راستہ بھی کوئی نہیں کون آئے گا حج بھی ختم ہو گیا حج کے لئے کافلے شارٹ کٹ وہاں سے لے لیتے تھے ربزہ سے انہیں کہا مجھے یہ نہیں پتا یہ ہوگا اللہ کی بندی کے کہنے والا سچا ہے دوسرا یہ شاکلہ بنانے کی ضرورت ہے دیکھو ایک میری نظر ہے جو وہ شیشے پر جا کے ختم ہو رہی ایک میرے نبی کی نظر ہے کہ آپ نماز پر آ رہے ہیں اللہ چلنا شروع ہو گئے چلتے 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 دیوار کے پاس آکے کھڑے ہو گئے یہ میراب نہیں ہوتی تھی دیوار پاس کھڑے ہو گئے تھوڑے دیرے بعد پیچھے ہڑنا شروع ہو گئے اور ہٹتے 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 صف کے کنارے پر چلے جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا پشلوں نے نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا پھرے تو کبھی ایسا نہیں کیا پھرے نے فرمایا جب میں نے اللہ اکبر کی تو اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا جنت کہاں ساتوں آسمان پر ساتوں آسمان پر جنت کہ اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی میں نے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے تو میں ان کے لئے بڑھتا 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 دیوار تک چل گیا کہ پھر آپ پیچھے کے ہمٹے کہا پھر اللہ مجھے جہنم کی شولے دکھائے تو ان سے ڈر کر میں ہٹتا 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 پیچھے چل گیا جس کی نظر اتنی طاقتور یہ تو بڑی معمولی چیز ہے جنت تو ایک لی دوزخو ایک لے رب کو دیکھ لیا اسلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اس سراب کے سوا کچھ نہیں پرانی بات ہے فیصلہ بات لگا بڑا تاجر کہنے لگا یہ ہم تو بینکوں کے منیجر ہیں جتنا کچھ آتا ہے سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں کہ دو چار ہزار بچزار اسی بوجج پا کے لے جانے ہیں تیسان لوگ آن دن شیخ صاحب تیسیٹ صاحب اسی سارے بینکوں کے منیجر آنے ہیں وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں کب مجھے نہیں پتا چل راستے پہ جا کے بیٹھ دن گزر گیا کوئی نہیں ہے اگلے دن اور حالت کا راق کہ جا راستے پر بیٹھ ایک ایسے راستہ تھا مکہ کا شارٹ کٹ جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ خیار کرتا تھا سہرات تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں بیٹی کو بلا گا بیٹا بکرہ زبا کرو اور کھانا تیار کرو میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے ان کو کھانا کھلانا ہے میری موت مہمان نوازی سے روک نہ دے بیٹی نے کہا اور پہ وہ کملہ آیا پہ چلو ہیک بکرہ ڈھا دینیا اس نے بکرہ زبا کیا اور اسے پکانا شروع کیا اور امہ جی جا کے در راستے پر پیٹ تیسرا دن تھا یہ اور ادھر سکرات جاری ہو چکے تھے تو ان کی بیگم کا دور سے غبار اڑتا دکھائی تو انہوں نے اپنا دپٹا یوں لہر آیا ایسے ایسے کرتے ہیں تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر پڑ گئے تو بیس آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے اس کا جنازہ پڑو گئے تو وہ کہنے لگے کون ہے کا ابو ذر تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان اس کا جنازہ پڑنا تو ہماری بخشش ہے یہ کون لوگ تھے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اپنے انیس ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے آگئے ہو میں انتہ پتا ہی تو اسی آئی جانا ہے میرے نبی کی بات کا یقین کہنے کے دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی وہ تو خلافت راشدہ تھی حضرت عثمان کی خلافت تھی خلافت راشدہ کہ وہ ازہد السحابہ ہیں سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری تو ایک انساری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کیے اور نائیں ان سے کوئی فائدہ لیا ہے اور یہ میرا احرام ہے میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کات کے بنایا ہے انہوں نے کہا تو میں جب یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑے گا عبداللہ بن محسوس موجود انہوں نے کہا نہیں تو میرا جنازہ پڑائے گا تو جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم حلما الالغدا کھانا تیار ہے تشریف لائیں وہ کہنے لے گا کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا وہ کہنے لے گا نہیں صبح سے اببہ نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لئے کھانا تیار رکھنا ہے تو حضرت عبداللہ بن محسوس رونے لگے کہنے لے گا ابو ذر تو نے مر کے بھی سقاوت نہ چھو تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے بھی تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے کہ جب وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ایک جب آپ سفر میں تھے ہجرت کے سفر میں تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گیا تو بگر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری تو اب انہیں کہا اللہ مقفنا شر رہو بما شیطہ یا اللہ ہماری جان چھوڑا اس سے تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا کہلے گا محمد میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا میرے لئے دعا کر آپ نے دعا کہ گھوڑا باہر نکالا آپ نے پھر گھوڑا پاتھا یہ لالا چی تو لے جاتا ہے اے کاربار بھی کر لو اے بھی کر لو ایک بینک آلے تو انہوں بڑا بے اکو بڑھیں یہ بڑا اچھا فلان آپ کو دے رہے ہیں یہ بہت اچھا فلان آپ کو دے رہے ہیں آپ اس میں یہ کر لیں آپ اس میں یہ کر لیں تو سن کملے بان کے لگے رہن دے لگے رہن دے اخیر موت آکے لے جان دیں پچھلا پتہ نہیں کہن دیں مقدر چوندہ تو کیا کر رہا تھا اب سراکہ بن مالک انہوں کو لالا چوہ پھر پیچھے دوڑے پھر گھوڑا دھنس گیا پھر کہنے گا میں میری منت ہے ہون بس میری توبہ میں کلمہ پڑھ لے آپ نے دعا کی گھوڑا نکالا آپ نے کہا سراکہ یا آج تو میری جان لینے کے پیچھے وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاوری تمہیں اپنے الفاظ کروں جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے یہ کب کہہ رہے ہیں جب مکہ والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں اور چھپ کے جا رہے ہیں راستہ بدل کے جا رہے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو ان کے سامنے فیرست پیش کی گئی مال غنیمت کی تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں دو کنگن کا ذکر نہیں ہے کسرہ کے کنگن انہوں نے کہا جی کوئی ہے ہی کوئی نہیں تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں کہلیں گے یہ تو ہو نہیں سکتا مجھے وہ بکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسرہ کا خزانہ آئے گا اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے سامنے تو سارا گزرہ ہے مال غنیمت کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو سارا مال غنیمت اس کا ایک کالین تھا جو ایک ایک کڑ میں کے برابر تھا ایک ایک کڑ کی چوڑائی میں تھا اور نمائے میں ایسے پورا کا اور اس پر پورے ایران کا نقشہ تھا اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا پھر رکس اور شراب کی محفل ہوتی تھی اور اس کا اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو ایک بالشت ٹکڑا ایک لاکھ دینار میں فروغ ہوا تھا تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکل آئے کنگنام کا سراکہ کہ جی بیمار ہیں کہ لے کے آو تو سراکہ کو دو آدمی سہارہ دے کر لائے حضرت عمر اٹھے اور کوئی کنگن پہنے سراکہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہوگی تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر لیتا ہے جب میرا نبی کہہ رہا ہے لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے جب ہی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے بڑھے پیسہ کیسے پیسہ بڑھاؤ اللہ نے روکا تو کوئی لیکن اس کے حال حال سے کم عبدالرحمان بین آف آپ سب کو جیم میں ڈال دیں یہ جیتے ہیں بڑے بڑے بینک کہنا یہ سب ان کی جیم میں آ جائیں اتنا ترقہ چھوڑ ان کی بیویوں میں جو ترقہ تقسیم و چار بیویاں تھی آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے دو دو عرب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی ایک ہزار کھوڑے دس ہزار بکریان ایک ہزار اونٹ اور سونے کی ٹائلیں اینٹیں جن کو اولاد میں وراثت تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں آریاں ٹوٹ گئیں آریاں آپ کے دفعہ کاغذ کے نوٹ ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوئے ان کو مال سمجھا ہوئے کاغذ کے نوٹوں یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بے اپوف بنا ہے ان کاغذ بھی لے 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 ایک کارڈ دے دی تنلو ایک کارڈ پھیری جاؤ ایک آغذ بھی سانو واپس کرتے ہم تو بے اپوف بنوے ان کے پیچھے چل رہے ہیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہماری تو اپنی راہیں تھی اپنے راستے تھے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے ہیں کسی اور راہوں پر چل پڑے ہیں تو میرے نبی کی بات کا یقین ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے کہا اس کہل عصل شہد پلا شہد پلایا پھر آیا یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریہ لگ گیا آپ نے کہا شہد پلا پھر شہد پلایا پھر آیا یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا کہا شہد پلا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا فیہ شفاء لنناس تیسری زفرہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا تو بھائیو بات یہ ہے کہ سود ایک بڑی لانت ہے لینا دینا اس سے چھوٹی لانت ہے لیکن سود لینا یہ بہت بڑی لانت ملک کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے آخرت میں اگر سود کھاتے کھاتے مر تو اپنے بچوں کے لیے حلال چھوڑ کے جاؤ کبھی ختم ہی نہیں ہو اور اولاد کا مقدر ماں باپ نہیں بنا سکتا اولاد کا مقدر اللہ ماں کے پیٹ سے بنا کے پیچتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے چار کام کر لو چار تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری اربون اذا کانت فی چار باتیں صرف پانچونی دیسی ہیں چار صدق حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹنا بول ایک صحابی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا اب نے کہا ہاں کنجوس ہو سکتا اب نے کہا ہاں جھوٹ بول سکتا کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا صدق حدیث اب نے کہا سچ بول اب چاہے تم کوئی بہت بڑا کاروار چلا رہے ہو یا ریڈی پہ کنوں بیچ رہے ہو یا پتھر توڑ کے مزدوری کر رہے ہو اگر سچائی ہے تو آپ کی ہر عدا اللہ کے ہاں عبادت حفظ و امانت دوسری بات کسی کو دھوکہ نہ دو میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ حضر جریر ابن عبداللہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ منڈی سے گھوڑا خرید کلا میں پیمنٹ یہاں کر دوں گا وہ تین سو درم میں گھوڑے کی کیمت لگا کے آئے کہ جیز انہوں ترے سو روپے دے دے جریر جو تھے شاہی خاندان کے تھے یمن کے شاہی خاندان میں گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کروائی جاتی تھی شہزادوں کو تو یہ مسلمان ہوئے آخری دور میں تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا تین سو کا نہیں تھا کہنے کہ بھائی تیرے گھوڑے کے چار سو کر دوں اس نے کہا جی کر دے ہو پانچ سو کر دوں کہ جی کر دے ہو کہ چھ سو کر دوں بڑی چنگی کہا دے سات سو کر دوں اب وہ تھوڑنا شک میں پڑھ گیا کہ لگ دائے لو کوئی نہیں ہے میں نے تماشا بنا ہو کہلیں کہ آٹھ سو کر دوں اس نے کہا جی میں تو ترہ سو تو بھی راضی ہوں تو اسی بدنی پانچ سو کڑھی گلدہ بتائی کھلو تو کہلیں کہ تیرا گھوڑا آٹھ سو کا ہے لو گئی آٹھ سو دے دو گھوڑا بام دو یہ وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا جب میں تین سو میں تیہ کر کے آیا تھا تو اب یہ بیہ صحیح ہے شرم اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو آپ نے پانچ سو اوپر کیوں لیے کہا دیکھو میرے عزیز اس کا گھوڑا آٹھ سو کا تھا تین سو کا نہیں تھا اگر میں پانچ سو اگر میں تین سو میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا ہے اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہ چاہنا سب کی خیر خواہی چاہنا تو اگر میں تین سو میں رکھ لیتا تو یہ بدخواہی تھی تو حفظ و صدق و حدیثیں سچ بولو حفظ و امانتیں دیانت داری ہو یہ دو کام اگر آپ اپنے کاروبار میں کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی بن جائے گا تیسر فرمایا حسن و خلیقتن زبان کا بول میٹھا رکھو نوکر کے لیے بھی اور جسے پیسے لینے ہے اس کے لیے بھی یا تو ادھار نہ دو ادھار دینا تو پھر زبان کو گندہ نہ کرو کہ زبان کی گندگی کا نقصان پیسے کا نقصان سے زیادہ ہے کہ حسن و خلیقتن اخلاق اچھے کرو ماں باپ سے اچھا صدق کرو بیوی سے اچھا صدق کرو بچوں سے اچھا صدق کرو بین بائیوں سے اچھا صدق کرو سب کے دیئے میٹھے بند کرو ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو سارے ڈرلے پہ کوئی دے وڑ دے پہ ہو کوئی دے وڑ دے پہ اب آگیا اب آگیا مطلب ہے کہ تھانے دار بند کے گھر نہ جاؤ باپ بند کے جاؤ خامد بند کے جاؤ اور چوتھا فرمایا چوتھا فرمایا عفت الفی تعمتن رزق حلال کماؤ کہ یہ چار کام کر لو پھر آپ آفس میں ہوں میریٹ میں ہوں یا آپ کے ماری میں ہوں آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں بندگی ہے اور جیسے آپ نماز کا عجر لیں گے ایسی آپ اپنے کاروبار کا بھی عجر لیں گے اگر اس میں سچائی یعنیداری اچھے اخلاق اور رزق حلال اور رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے رزق حرام زیادہ ہوتا ہے اللہ نے کہا ہے حرام رزق زیادہ ہوگا حلال تھوڑا ہوگا لیکن اس کے چکر میں نہ پڑھنا بہت پرانی بات ہے ایک اللہ کے نیک بندے تھے چیچا وطن ہی ہماری جماعت گئی ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو آدمی آئے تو ایک کی شکل تو مجھے یاد ہے اس کے ایکشن اور باتوں کے وجہ سے دوسرا یاد اس نے خاکی رنگ کا خدر کا کرتہ پہنا ہوا تھا خاکی شلوار تھی خاکی ٹوپی تھی اتنی سائز کیانک تھی داڑی تھی تو وہ کہتا ہے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو مجھے دیکھنا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہتا سارا دے اس نے یوں کیا حضرت جی چھپ رہے کوئی نہیں بولے اس نے پھر کر حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہتا سارا دے انہوں نے بڑے پولے موزے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو حلال تھا تھوڑا ہی لبو پر ہوگا بابرکت رسک حلال ہوگا تو بابرکت ہوگا تو بھائیو میں نے پھر شروع میں کہا تھا حکومت سود ختم نہیں کر سکتا آپ کریں اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو اوپر جنیت بغدادی بھی بیٹھ جائے نا تو سود ختم نہیں ہو سکتا جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا جب تک پیسے کی حوص نہیں نکلے گی نہ ہمسوس سے نکل سکتے نہ جھوٹ سے نکل سکتے نہ دو نمری سے نکل سکتے پیسے کی طلب تو میری ضرورت ہے اور پیسے کی حوص یہ شیطان کا چکر ہے عزت نفس کی طلب میری ضرورت ہے لیکن بڑا بننے کے لیے نہ کسی کی جان کی پرواہ کرنا نہ کسی کی عزت و عبرو کی کہ میں نمائی نظر آؤں یہ دونوں چیزیں ہیں انسان کو حلال کرتی ہیں لیکن طلب تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جو رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت دن چود میں کے چاند کی طرح اس کو اٹھائے تو میری گزارج یہ ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں مشکلوں سے نکلنے میرے نبی وظیفے لمبے چھوٹ نہیں بتاتے تھے بڑے چھوٹے چھوٹے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ رزق کی پریشانی ہے وظیفہ بتا دیں تعالیٰ نے کہا عدیم علی طہار یوسع علیہ کا رزق باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے باوضو رہنے سے شیطان بھی ڈرتا ہے باوضو رہنے سے بندگی اکر شوق خود پیدا ہوتا ہے باوضو رہنے سے اللہ دوست بنا لیتا ہے جو باوضو رات کو سوتا ہے دو فرشتے اس کے لئے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ باوضو رہنے سے رزق بڑھ جاتا ہے اب تجربے کے طور پر شروعنا کہ اچھا بھی کر کے وینے کی ہوں دا ہے یہ تو گستاخی رسول ہوگی میری بات کا تجربہ کرو بے مولی طارق جمیل آگیا ہے وینے آئے بھلا کی ہوں دا ہے چونکہ میں ایک عام بشر عام انسان ہوں لیکن میرا نبی جو کہتا ہے وہ تو عرش کی تحریر پڑھ کے کہتا ہے تو آزمانے کے لئے نہ کرو اس جقین سے کرو کہ اللہ دے گا اللہ بڑھائے گا انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر ہم تو ہر چیز کے مرتاح ہیں یا باوضو نماز باجمات پڑھو قضا ہو جائے تو رات سونے سے پہلے اس کی قضا دے کے سو آگے روزے آ رہے ہیں رمضان کے روزے رکھو اللہ نے زکاة فرض کی ہے تو زکاة نکالو اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط تب کبھی زکاة کا مستحق ہے اپنے زکاة سے بڑھ کے نکالو کیونکہ زکاة دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو دھائی ہزار دے دیا نا ایک لاکھ میں سے تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں یہ درمیان والی مخلوق نہ بنو نہ ایدودے نہ ایدودے زکاة کے اوپر دو ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آیا مچھرہ مچھلی لے گا اس کو بڑی پسند ہے انہوں نے کہا اس کو چار سو دینار دے دے چار سو دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے تو اس کی بیوی شیرین جو شیرین فرہات کا قصہ مشہور ہے فرضی تو اس کی بیوی شیرین اس کے کان میں کہنے لگی ایک مچھلی پہ چار سو دینار دے دیئے تو تو سر خزانہ خلی ہو جائے کل تو کسی جرنیل کو چار سو دے گا تو وہ کہے گا اے اوہی تین جڑے ایک مچھیالے نے دیتے آئیں تو اسے پیسے واپس لو کہا میں بادشاہ میں واپس کیسے رہ سکتا کہا اس سے پوچھو مشہوری نر ہے یا مادہ وہ اگر کہہ یہ نر ہے تو کہنا بھئی ہمیں تو مادہ چاہیے تھی ہمارے پیسے واپس کرو مچھلی اپنی لے لو اگر کہا یہ مادہ ہے تو مگر ہمیں نر چاہیے تھا تو مشہوری واپس لے لیں پیسے دے تو اس نے اس کو واپس بلایا انہوں ہی کھڑک گئی کچھ ہو گیا کہا بھئی یہ مشہوری نر ہے یا مادہ کہا حضور یہ خسرہ ہے نہ نر ہے نہ مادہ اس نے کہا چار سو ہور دے چار ہزار ہور دے چار ہزار دینار کہا چار ہزار اور دے وہ تو اٹھ ہزار دینار دینار نہیں دینار چار سو میں غلط کہے گئے تو اس نے وہ گانٹ لگائی جب چلنے لگا تو ایک دینار گر گیا اس نے وہ بھی اٹھا لیا تو شیری تو تپی بیٹھی تھی کہلیں گے کہ نامرات کنجو سے ایک دینار گر گیا تو وہ بھی نہیں اس نے چھوڑا یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دیا جائے اسے واپس لو انہیں پھر اس کو بھلا لیا کہا بھلو تجھے آٹھ ہزار دینار ایک کم مل گیا تھا تیری ساتھ کشتوں کو کافی تھا تو یہ تمہیں کیوں اٹھایا کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی کسی کا پاؤں آتا تو بے عدبی ہوتی انہوں نے کہا چار ہزار ہور لے دے تو آپ صرف زکاة دینے والے نہ بنو یعنی بیچ والی مخلوق نہ بنو سخی بنا سخی جنت میں جائے گا چاہے وہ سستی ہو عبادات اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے وہ الٹا لٹک کے چلے کاٹتا رہا سخی اللہ کے قریب سخی جنت کے قریب سخی انسانوں کے قریب سخی جہنم سے دور بخیل اللہ سے دور بخیل جنت سے دور بخیل انسانوں سے دور اور بخیل جہنم کے قریب لہٰذا سخی بن کے زندگی گزارو لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے تو رمضان آرہا ہے خرچ کریں زغاة سے بڑھ کر دیں انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے بھی تو وہ ہی نہیں بن گا کتنے ہزاروں لوگ بھی گھر بٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے مرضی پہ چلانے والا بنائے اس کو باہول میں آنے سے آدمی سیکھتا ہے کچھ تھوڑے تین دینے اگر آپ تبلیغ میں لگایا کریں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگی اور باقی میری کوئی بات اچھی نہ لگی تو معاف کر دینا اتنی بات ضرور ہے آپ کا نام کہا ہے آتف صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے سارے بینک وہ اس بڑے گناہ سے نکل کر اپنی آخرت کو بنائیں میرے نبی نے فرمایا میں میراج پہ گیا تو میں نے ایک آدمی دیکھا جو ایسے لیٹا ہوا تھا اور اس کا پیٹ ایسے گمبت کی طرح تھا جیسے بڑا گمبت ہوتا ہے اور اس کے اندر سامپ اور بچھو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا ہے سود کھانے والا دینے والا ہے نا تو بھائیو اتنا بڑا عذاب لے کے نہ مریں اللہ کو راضی کر کے مریں السلام علیکم